السلام علیکم آج ٹیکسلا میں کوڑ برڈ کے بارے میں معلومات آپ کو ملے گی اور نئی شاہ پہ محمد آیان میر جن کے پروپرائیٹر ہیں میر شوکت یہاں بھی مختلف قسم کے پرندے پاہ جاتے ہیں زیادہ تر پرندے ان کے پاس جو موجود ہیں وہ ہیں آسٹریلین توتے اس کے علاوہ بھی اور بھی پرندے ان کے پاس ہیں لیکن پرندوں سے زیادہ جو بریٹین کے پاس ہے وہ پرندوں کے لیے جو کیجز ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے برطن ہوگیا رہے ہیں اور ان کی فیڈ ہے اور ان کی عربیات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ہم دکھائیں گے میر محمد آیان برڈ شاہ پر جن کے پروپرائیٹر ہیں میر شوکت صاحب ملہ گیلا خورپ جیمر روڈ سین کا تعلق ہے یہ پرندوں کے لیے ہوتی ہیں جی اور یہ جو کیجز ہیں یہ ہوتے ہیں اصیل مرگوں کے لیے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے ہوتے ہیں اور بکری کے چھوٹے بچوں کے لیے بھی مختلف قسم کے کیجز ہیں یہاں پر چھوٹے درمیانے بڑے اور زیادہ چھوٹے بھی یہاں پر موجود ہیں فیڈ یہاں آر قسم کی موجود ہے کافی زیادہ ورائٹی ان سے پاس فیڈ کی ہے اور آر قسم کے چھوٹے بڑے پرندوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو میرے شاکر صاحب سے ایک اپ سکتی کروائیں گے ان سے پوچھیں گے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کس کس کام کی ہیں اور کون سے بڑھ کے لیے کون سی اور آقا ہے کون سی عدویات ہے یہ سارا کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا سارا توتے اور یہ اسٹریلین توتوں کی عدویات ہے اور یہ بھی کچھ پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ کبوتروں کے لیے ہیں اور یہ کبوتروں کے ارنگ اور پیکڑیاں وغیرہ ہیں مختلف قسم کی بریٹی اس کی بھی موجود ہے اور یہ پانی کے برطن چھوٹے اور آپ کے برطن چھوٹے پرندوں کے بڑی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں یہ پرندے لف برڈ ان کو کہا جاتا ہے ایک کرین کلر کا ہے اور دو پی کے رنگ کے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو پرندے ہیں یہ ہیں جناب اسریلین توٹے میر صاحب بل بنا رہے ہیں اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں مختلف قسم کی یہ آپ نے آوازیں ابھی سنی ہیں توٹے کی یہ والا توٹہ بول رہا ہے اچھا میر صاحب بہت زبردست آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ تو کتنا عرصہ ہوگا اس کام کو تقریباً ڈائی سال ڈائی سال ہوگا پچھلے دنوں ہم نے آپ کے قزن ناصر کی بنائی تھی ویڈیو انہوں نے بھی پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ان کو کچھ زیادہ عرصہ ہوگا ہے تو خوراک آر قسم کی موجود ہے آپ سے پاک آر قسم کی موجود ہے خوراک جی میر صاحب کہا رہا ہے آر قسم کی موجود ہے میر صاحب ایک یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ وائٹ کلر کا جو پڑا ہوا یہ کس یہ رکھتے ہیں وہ گولا سا جو وائٹ کلر کا پڑا ہوا ہے وہ کیلشیوم ہونے نہیں کیلشیوم اچھا یہ کیلشیوم ہوتی ہے ان کے لئے اس پرندے کا کیا نام ہے یہ جو میرے سامنے ہیں یہ ایک رس کا بیس ہے ایک کنگ کا بیس ہے اچھا کنگ کا سیلین کی یہ جی جی ہاں اس سے بڑا ہے یہ اس سے بڑا سائز ہوتا ہے سائز میں یہ بڑا ہوتا ہے یہ کرس ہے ٹھیک ہوگا یہ بھی جوڑا ہے یہ ایکزیویشن ہے یہ نسبتاً بڑے ہوتا ہیں دوسرے یہ بڑے ہوتا ہیں یہ برطن کس کے لئے ہوتا ہے یہ Pois embarrassing کبوٹروں کے لئے اس کو پانی ڈالتے ہیں کھاناں کھانے کھائیں اور اس میں کھرک ڈالتے ہیں اور یہ سٹیائے بیل格 ہے برطن چھتا ساب یہ را توتن کے لئے توتیں جو خوراک دانے برطن اچھا یہاں پر ایک اور خریدار آئے ہیں انہوں نے بھی پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے آپ نے پرندے رکھے ہیں جی جناب میں نے سر رکھے ہوئے ہیں آٹھ ایک جوڑے میرے پاس راہ کے ہیں دو سنکنور کے ہیں اور ایک میرے پاس افریکن گریہ کے ہیں اور کچھ دو تین رنگ نیک کے ہیں اور رام کا ایک جوڑے اور ایک لوری کا جوڑے اس میں ریڈ کالر ہے اور سنگ سن لوری ہے اسی طرح میرے پاس ایک اس کا ہے یلو سائزڈ کنور کا پیر ہے چھوٹا سا اپنے گھر میں سیٹ اپ بنایا ہوا صرف اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے یہ بہت اچھا شوق ہے اگر لوگ کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک بات ہے اس میں اگر پرندے آپ رکھتے ہیں تو ان کی طرف توجہ بھی دیں ان کا خیال بھی رکھیں کھانے پینے کا ان کی گرمی سردی کا خیال رکھیں تاکہ وہ پرندہ صرف اور صرف آپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہ پنجرے میں باندھ کر دیا تو اس کا خیال نہ رکھا بین پولین کو اپنے بچوں کی طرح ان کی دیکھ بال کرنے پڑتی ہے آپ کو اپنے بچوں کی طرح رکھنا چاہیے اور ان کا ہر قسم کا خیال آپ نے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے رکھے ہوئے وہ بے زبان چیز ہے وہ کچھ بتا نہیں سکتے اس لیے آپ کو ان کے لیے اچھی سے اچھی چیز پروائیڈ کرنی ہے اور یہ نہیں کہ ان کو صرف آپ ان کو صرف دانہ ہی دیں ان کو چھلی ڈالیں سیو ڈالیں کیلہ ڈالیں ہر قسم کا فروڈ سبزیاں دیں مکس ویڈی ٹیبلز دیں گرمی سردی کی بھی ان کا خیال رکھیں اور کیونکہ انہوں نے مانگنی تو آپ سے کوئی چیز نہیں ہے آپ نے یہ جس طرح آپ کو ایک انسان کا ہر روز دل کرتے ہیں آج میں بریانی کھاؤں آج میں کوفتے کھاؤں آج میں ڈال کھاؤں اسی لیے پرندوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ برائیٹی بدل کے ان کو دینی چاہیے شکریہ جی آپ نے ایک مائر جو ہے وہ برڈ جو جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی مفید باتیں آپ کو بتائی ہیں تو جس جس نے پرندے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ پرندوں کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اور محمد آیان میر جو شاپ ہے برڈ کی وہاں پر آم آئے ہیں میر شاکر صاحب جو ہے وہ آنر ہیں تو انہوں نے مختلف قسم کی برائیٹی رکھی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا جی میر صاحب کا کارڈ ہے اور نمبر بھی لکھا ہوا ہے کسی کو پرندے یا فیڈ چاہیے ہو یا ان کے لئے عدویات چاہیے ہو اور پرندوں کو جو ہے نا وہ رنگ لگاتے ہیں وہ بھی ان کے پاس مجھے گود ہے مختلف قسم کی یہ برائیٹیز ساری ان کے پاس